نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے پلانٹ سفر چینلل میں میرے نام ہے روہد یہ دیکھیں ایک خوبصورت پلانٹ رین لیلی یہ آپ کو نرسری میں کئی ورائیٹی کے مل جائیں گے کئی رنگوں والے پھولوں والے مل جائیں گے یہ دیکھیں پنک والا ہے اس کے پھول دیکھیں کتنے بڑے اور خوبصورت پھول نکلتے ہیں اس سمیں برسات کا موسم چلنا ہے اور اسی سمیں اس کے پھول نکلتے ہیں نرسری میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کو بلب کی روپ میں ملتا ہے آپ دو چار بلب لی آئیے گم لیم لگا دیجئے یہ بلب زیادہ گہرائی میں نہیں لگائیے اوپر کی طرف ہی لگائیے گا اور اوپر سے پتلی سی لیئر مٹی کی ڈال دیجئے کچھ دنوں بعد یہ جو پلانٹ ہے بہت تیجی سے گروہ کرنے لگتا ہے خاص کر یہ برسات کے موسم میں اور اس میں پھول بھی آنے لگتے ہیں برسات میں بہت تیجی سے اس کے پھول نکلتے ہیں لیکن باقی سمیں اس کے پھول نہیں نکلتے ہیں جب بھی موسم پانی والا ہوتا ہے پانی برسنے والا ہوتا ہے تب ہی اس کے پھول نکلتے ہیں اسی لیے اس کا نام ریلیلی پڑا ہے یہ آپ کے کئی رنگوں کے پھولوں والے ہوتا ہے اس کی مٹی اگر آپ لیجئے گا تو اس میں گارڈن سوائل لے لیجئے ایک بھاگ اس میں ورمی کمپوسٹ اور تھوڑی سی بالو یہ ملا دیجئے یہ اس کے لیے اچھی مٹی بنے گی اس کے جو بلب ہیں وہ مٹی کے اندر بنتے رہتے ہیں ایک سے دو دو سے چار بلب ہوتے رہتے ہیں آپ اس کی لگوہ پروری میں اس کی مٹی نکال کر کے بلب بھی نکال سکتے ہیں اور اسے دوسرے گملم لگا دیجئے تو یہ اور بھی تیجی سے گھنا ہوتا رہتا ہے جاڑے میں یہ دورمنسی پیرٹ میں چلے جاتے ہیں اس کی گروہ تو نہیں ہوتی ہے نہ ہی پھول نکلتے ہیں لیکن اس کے بلب مٹی کے اندر بنتے رہتے ہیں اس پروری میں اس میں ساری مٹی نکال دیتی اس میں بلب بھی بہت زیادہ بن گئے تھے تو میں نے اس میں کیونکہ پانچ بلب اس میں لگائے ہیں اور باقی بلب میں نے نکال کے دوسرے گملے میں لگا دیا تھا اس میں بھی تیجی سے گروہ ہوا ہے اور یہ اس میں دیکھیں کتنی بڑی پتیاں اور پھول بھی نکل آئے ہیں اس گملے میں میں نے زیادہ کچھ نہیں ڈالا ہے کیونکہ ورمی کمپوسٹ خاد ایک مہنے کے انترال میں ہم ڈالتے ہیں اور اس کا ریزرٹ آپ دیکھیں کتنا اچھا ہے اس میں مٹی جو ہے زیادہ ڈرائی نہیں ہونے دیجئے اس میں مویسٹ ہمیسے رکھئے پانی ایسے دیجئے کہ ترن ڈرین آؤٹ ہو جائے روکے نہ پانی تو یہ بہت اچھی طرح سے یہ گروہ کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے کمنٹ کریے سیئر کریے اور بھی پلانٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے دھرنیواد